نمشکار دوستو آپ سبی کا سوگا تیکنہیں میچ میں اور میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ میچ کھیلا جا رہا ہے نوپ سنگ چین اینڈ لین ماشین کے بیچ میں آپ کو بیچ میں شاید ڈیمی گوڈ دکھا ہوگا وہ اس میچ ایکسپیکٹیٹ کر نکلایا ہے وہ اس میچ کو کھیلے گا نہیں جسٹ ہو ایک میچ کو ایکسپیکٹیٹ کرے گا اور یہ سمی فائنل کا پہلا میچ ہے جو بھی اس میچ کو جیتے گا وہ سی بیسی انٹر کرے گا فائنل میچ میں اور میچ سٹارٹ ہو چکا ہے اور پہلا فائٹ لیں گے اور فائلا فرسٹ فائٹ کے اندر میں نوپس انچین نے یہاں پر ڈاؤن کیا لین ماشین کو لین ماشین کے اوپر زیادہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ پلیئرز چیٹ پر انہی کا نام سپیم کر رہے تھے کہ اس میچ کو جیتیں گے لین ماشین تو ان کے اوپر کراوٹ کا تھوڑا سا پیشن ضرور ہوگا نوپس انچین جو کافی کمال کے کلاڑی ہے فو اس میچ میں کیا کر دکھائیں گے اور یہاں پہ سکور برابری پر آ چکا ہے دونوں ہی پلیئرز ایک ایک کے اور یہاں پہ جو انہوں نے کل کیا تلیمیشن نے انہوں نے سنائپر سے جو ہے ڈاؤن کیا یہاں پہ انچین کو لاسٹ میچ جہالبور کے ساتھ میں تھا اس میچ کو ون سائیڈ کر دیا تھا سنائپر سے ہی لین ماشین نے اور اس میچ میں بھی وہ سنائپر ہی رہے ہیں اور میں ان کے ہاتھ میں گھر سنگل بوڈی چھوٹ لگتا ہے تو بھی کل نکال کے جائیں گے لین ماشین کافی بہترین سنائپر چلاتے ویسے اس ٹونیمنٹ کے اندر میں ایک کافی اوپی سنائپر تھا ریوٹس ریتک جن کے تھم میں چھوٹ لیکنے کے قرارن وہ اپنا میچ ہار چکے تھے انہوں نے اس ٹونیمنٹ کے اندر میں کافی کمال کے سنائپر اگر کوئی تھا وہ تھا ریوٹس ریتک اور سنائپر کو لے کر اب تک کھیل رہے ہیں ریتک سوری لین ماشین اور انہوں نے دوسری بار ڈاؤن کیا پر سنچائن کو سنائپر سے پورا میں شاید وہ سنائپر سے ہی نکالنا چاہیں گے گروزہ ہیں سنچائن کے ہاتھ میں لیکن سنائپر سے وہ بار بار کلوز فائٹ میں ہار رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایکیریسی یہاں پر لین ماشین کے پاس ہے سنائپر کے ساتھ اور اس وقت دونوں ہی شاید گروزہ سے فائٹ لیں گے اور دونوں دونوں پلیس کے اچپی کافی کم ہو گئے تھے لیکن اس فائٹ کو نکالا نوپ سنچائن نے لین ماشین جو ہے ان کے پاس بھی گروزہ ہے اور گروزہ سے ہی فائٹ لیں گے کیونکہ پاس فیلال آم نہیں ہے آم ان کو دوبارہ سے اٹھانا پڑے گا اور ٹی پی بھی لے کھڑے تھے نوپ سنچائن یہاں پر اور ٹی پی بھی کا فائدہ نہیں اٹھا پائے لین ماشین نے لمبا جگل کیا وہاں پہ اور ڈاؤن کریں گے نوپ سنچائن کو ایپ ٹو فو نین پڑا لیکن شاید اٹھائیں گے لیکن اٹھا لیا انہوں نے اور انہوں نے سپاٹ کیا وال کے پیچھے بیٹھے تھے نوپ سنچائن اور وہ ممنٹ نہیں دے رہے اور انہوں نے یہاں پہ اٹھائک کیا اور ڈاؤن بھی کریں گے گروزہ سے لین ماشین کو اسکور جو ہے بلکل برابری پر تین تین کی برابری پر سکور چل رہا ہے اور لین ماشین کا شاید سٹارٹیجی یہی رہے گا کہ وہ سیدھے جائے اور اوم اٹھائیں اس لیے وہ شاید سینٹر میں بھی آ گئے ہیں لیکن یہاں پہ اوم نہیں ہے اب وہ جو سے ہی ان کو یہ فائٹ نکالنا پڑے گا بلکل سامنے کنٹینر کے پیچھے نوپ سنچائن ویٹ کر رہے ہیں لین ماشین کا ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ سپاٹ کیا ہے نوپ سنچائن نے ان کو بھی پاتا ہے کنٹینر کے پیچھے ہے ٹی پی پی لے کے کھڑے ہیں کون پہلے اس فائٹ کو سٹارٹ کرے گا یہ دیکھنا ہے دون ایک دوسرے کا ویٹ کر رہے ہیں نہیں چاہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو لیڈ دے اور کوئی رش نہیں کر رہا ہے ویٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کا لین ماشین کافی چلاکی سے جو ہے بار بار بہار آ کے مجبور کر رہے ہیں نوپ سنچائن کو شوٹ لینے کے لئے ڈیوپ سنچائن کے پاس تھا لیکن اس فائٹ کو جیتا لین ماشین نے اس سے یہ پتہ چلتا ہے نوپ سنچائن کتنے اچھے پلیئر ہے اور اینڈ لین ماشین ان کے ہاتھ میں گن نہیں تھا لیکن پھر وہ اس فائٹ کو جیتا کافی کمال کا کھیلتے ہیں لین نوپ سنچائن کے ڈیوپ پھرر میں ان چین سے ہوایں ہیں اور پورا موسکن کے یہاں پر نوپ سنچائن نے اور自غل کر رہے تھے لین ماشین اور لین ماشین بھر کائی اور ہی four کر رہے تھے ہیڈ مارا انہیں نوپ سنچائن نے اس کا ہر کو رابہ لے کیا جاؤں گے دوسن چین اب دونوں کا اسکور برابر ہے م cities اگر کافی لمباسبیں باقی ہیں اب تک دونوں کے بیچ میں کارٹی کٹ کر چل رہی ہے دونے دوسرے کو برابری پہ لے کیا رہا ہے کوئی کسی کو لیڈ دیکھنے نہیں دے رہا ہے اور یہاں پر لیول 3 کے ویسٹ اٹھایا ہے نوپس انچین نے لیول 2 کا ہلمٹ ان کے پاس پہلے سے ہے سپارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر اور انہوں نے دیکھا یہاں پر کھڑے ہلین مشین اور آسانی سے ماریں گے ان کو فری کل یہاں پر نوپس انچین نے اپنے نام کیا ٹی پی پی دے کے کھڑے تھے لیکن پورا روٹیٹ نوپس انچین نے پہلے ہی لے لیا تھا جس کے کارٹ ان کو یہ آسان سا کل ملا اور ایک باری فریز ہے اور ون ایچ پی پہ یہاں پہ لین مشین اور ان کو ڈاؤن کریں گے نوپس انچین خود ٹین ایچ پی پہ تھے اور لین مشین جو ہے وہ پوائنٹ ون ایچ پی پہ تھے اور یہاں پہ ایم ٹو فور لے کے آگیا ہے کہ ان کو پاتا ہے ان کے سٹن جو ہے وہ سنائپر ہے اور سنائپر سے اس میچ کو دوبارہ اپنے پوائنٹ کو بڑھانے کے لیے سنائپر کا سہارا لیں گے لین مشین اور ایک شوٹ انہوں نے کنیکٹ کیا ہے لیکن ڈاؤن نہیں کر پائیں گے کیکہ ان کے پاس لیول تھی رکے ویسٹ ہے اور یہاں پہ نوپس انچین نے ڈاؤن کیا ایک باری فریز سے لین مشین کو لین ماشین اپنے لیاوٹ چینج نہیں کر رہے وہ ایم ٹو فر کے ساتھ میں ہی جانا چاہیں گے انہوں نے سپورٹ کیا کیا وہ مار پائیں گے انہوں نے شوٹ لیا بٹن اپس انچین کو ڈائمیج بلکل بھی نہیں گیا وہاں پہ اور ہم نے سامنے آئے گئے دو شوٹ یہاں پہ لیا اور یہاں پہ ایک شوٹ کنیکٹ کیا تھا ٹن ایچ پی پہ چھوڑا تھا نوپس انچین کو لیکن ڈاؤن کر دیا نوپس انچین نے وہاں پر لین مشین کو لین مشین نے ایک باری پھر سے گروزہ لے کے آ رہے ہیں ایم ٹو فور کے ساتھ میں شاید اس بار نہیں کھیلیں گے وہ اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہاں پر ہے نوپس انچین ہائٹ کا ڈوانٹیج نوپس انچین کے پاس میں اور انہوں نے ڈاؤن بھی کیا لین مشین کو لین مشین جو ہے کافی پیچھے چل چکے ہیں ان کا سکور چار پہ ہی رک گیا ہے نوپس انچین نے اچھی پکڑ بنا لی ہے نوکل کے ساتھ ساتھ نے اس ایڈوانٹیج کو وہ پیچھے نہیں کرنا چاہیں گے وہاں یہاں پہ سکوپ آن کر کے جو ہے ڈیمی گھوڑ دیکھ رہے ہیں دونوں کا پیٹ آر اسی بیچ ڈاؤن کر دیا ہے لین مشین کو ایک باری پھر سے نوپس انچین نے نوپس انچین چھے پوائنٹ کی لیڈ ہے ان کے پاس لین مشین کو اگر اس میچ کو جیتنا ہے تو ان کو ابھی سے اس میچ میں کمبیک کرنا پڑے گا بنا نوپس انچین بہت بڑی لیڈ سے اس میچ کو چیت چاہیں گے اب ان کو پتا ہے سامنے سے لین مشین آ رہے ہیں اور لین مشین کو ٹی پی پی لے کے مارا یہاں پر نوپس انچین نے لیڈ 3 کے ویسٹ بھی اٹھائیں گے اب ان کے پاس فیش لیڈ 3 ویسٹ اینڈ لیڈ 2 ہیل میٹ ہے اب گروزہ سے ہی ہے پورے میچ اکتم کرنے چاہیں گے اور انہوں نے سپورٹ کیا لیفٹ سائٹ فلائنگ کر رہے تھے لین مشین اور پورا لیفٹ روٹیڈ مارک کی آئیں گے جی ہاں بلکل سامنے آگے یہاں پر جگل استعمال کر رہے تھے لیکن دونوں دونوں ہی پلیس جگل کر رہے تھے نوپس انچین نے اس میچ کو نکال دیا اس فائٹ کو نکال دیا لمبا جگل یہاں پہ لین مشین کی طرف سے دیکھنے کو ملا لیکن شورٹ زیادہ کنیٹ کیا تھا یہاں پہ نوپس انچین نے کافی زیادہ لیڈی آپ پہ لے لیا اور ایک بار سامنے سامنے کی فائٹ ہوئی اور نوپس انچین نے پھر سے اس میچ کو اس فائٹ کو اپنے نام کیا اب کافی پیچھے جو کافی پیچھے ہو چکے ہیں اب تک لین مشین ان کو اس میچ میں واپس آنا ہی پڑے گا وانا نوپس انچین اس میچ کو وان سائیڈ اور ہی جیت کی چاہیں گے اور شورٹ آن کو اور ڈیمیج کل بھی کریں گے بس لگا جیسے کور میں تھے بچ شاید یہاں پہ ان کا نیٹ ایشو ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے وہ ڈانگ ہوئے وانا پورے کور میں دیکھ پا رہے تھے انہیں اور کیا اس فائٹ کو دوبارہ سے نکال پائیں گے لین مشین لیکن لین ماشین کو پھر سے ڈاون کیا پر سنچین نے سنچین کے بھی ایچ پی کافی کم ہو گئی تھی لیکن کافی بڑی طریقے سے فائٹ کو نکال دیا اب جو لیڈ ہے وہ سنچین کے کافی زیادہ ہوگے سنچین نے نیٹ کو کیا ہے اور نیٹ کو کرکنوں نے فیکا بٹ ایک شورٹ ان کو آیا تب تک وہ نکال چکے تھے سنچین کے بعد سب ان کو پتا ہے کہ کافی ریوٹ سے دیکھ آہ سوری لین ماشین اور لین ماشین کو پھر سے یہاں پر ٹاؤن کر دیا ہے نوپ سنچین نے ایم فور کے ساتھ میں کھیل رہے اوکے گروزہ ویسوس ایم فور یہاں پر دیکھنے کو ملے گا لین ماشین نے سارے گن سٹائی ٹرائی کر دیا انہوں نے ایم ٹو فور کے ساتھ میں کھیلا اوم کے ساتھ میں کھیلا گروزہ کے ساتھ میں کھیلا ایم ٹو فور پر شاید کچھ ٹیکنیکل ایشو آیا تھا لین ماشین لین ماشین کے ساتھ تو وہ ٹھیک کر رہے تو اسے سپورٹ کرنے کی کوشش اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے سنچین پار ہو رہے تھے تو انہوں نے شوٹ لیا آپ پر ان کے سامنے تھا جگل کرنے کی کوشش اور کامیاب بھی ہوں گے آپ پر ایم فون نے ڈاؤن کیا گوزا کو لین ماشین کا پہترین واپسی آپ پر دیکھنے کو مل سکتا ہے ڈاؤن کیا گلتی کیا یہاں پہ اس کو پین آپ نہیں کر سکتے اتنی کلوس کی فائٹ میں اور وہاں پہ یہی گلتی کری لین ماشین نے جس کا کامیاب بکت نہ پڑا لین ماشین کو اب پوائنٹ ٹیبل مگر آپ دیکھو تو دس پوائنٹ کا لیو یہاں پہ سنچین کے پاس ہے سنچین اس میچ کو ون سائیڈ کر سکتے ہیں اور آخری کے 50 سیکنڈ سلائیڈ کر کے لین ماشین سامنے کی طرف آلین ماشین کو ڈاؤن کریں گے نوپ سنچین اور ان کے پاس ابھی 11 پوائنٹ کا لیڈ ہے اور یہ فائر کر رہے ہیں آپ پہ ڈیمی گوڈ ہوئے میں فائر کر رہے ہیں کسی پریئر کے اوپر فائن نہیں کر رہے وہ شاید وہ پتا رہے ہیں کہ آپ اچھا دیکھئے کلاپ کر رہے ہے نوپ سنچین کے لیے وہ نوپ سنچین کو یا پہ ڈاؤن کیا لین ماشین نے اور لین ماشین دس پوائنٹ پیچھے چل رہے ہیں ان کو واپس سیکھ کرنا پڑے گا اس میچ کے لینے وانا نوپ سنچین اس میچ کو بڑی آسانی سے جیت جائیں گے اور یہ پیام میں سامنے آگئے کیا اس فائٹ کو نکال پائیں گے اور نکال دے اس فائٹ کو نوپ سنچین نے اور ایم فول کے ساتھ میں اب تک کھیل رہے ہیں اور لاشٹ کے کچھ سکنڈ باقی ساک سکنڈ باقی رہ گئے ہیں اب لین ماشین کو پتا ہے کہ یہ میچ ان کے ہاتھ سے نکال چکا اس لیے وہ سامنے نہیں جائیں گے اور گن پیچھے رکھتے ہی بھاگ رہے ہیں اور اس میچ کو بڑی آسانی سے جیت لیا ہے نوپ سنچین نے نوپ سنچین فرسٹ پیر بن چکے جو کالیفائی کر رہے ہیں فائنلز کے لیے